برسگیر کی تقسیم سے پہلے کراچی میں انگریزوں، پارسیوں، ہندووں اور مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی قابل ذکر تعداد میں بستے تھے کراچی کے یہودی خاندان زیادہ تر بھارتی ریاست گواہ کے علاقے کوچین، ہمسائے اسلامی موالک ایران، افغانستان اور عراق سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچے تھے کیا میں پاکستان کے وقت کراچی شہر میں ڈیڑھ ہزار کے قریب یہودی آباد تھے تقسیم سے پہلے تک یہودیوں نے یہاں اپنی الگ پہچان برقرار رکھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل بننے کے بعد یہودی برادری نے وہاں منتقل ہونا بہتر سمجھا اور کئی خاندانوں نے پاکستان چھوڑ دیا سست روی سے جاری اس سلسلے کے دوران عرب اسرائیل جنگوں میں تیزی آگئی اور تب بڑے بیمانے پر یہودی برادری نے اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر اسرائیل کی راہ لی 1968 میں کراچی میں یہودیوں کے تعداد کم ہوتے ہوتے 250 تک جا پہنچی 2017 کی حالیہ مردم شماری کے نتائج کے مطابق پاکستان بھر میں 831 یہودی آباد ہیں جن میں سے 438 مرد اور 393 خواتین ہیں کراچی شہر میں اس وقت 93 یہودی مرد اور 52 خواتین مقیم ہیں پاکستان میں بسنے والے یہودیوں کو شناخت کا مسئلہ درپیش ہے عام طور پر یہی تاثر لیا جاتا ہے کہ عرب اسرائیل جنگوں اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی آدم برداشت کی وجہ سے یہودی برادری نے اپنی شناخت چھپا لی ہے کراچی میں بسنے والے یہودی اپنے آپ کو پارسی، عیسائی یا بہائی مذہب کے پیرکار کے طور پر ظاہر کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا